بھارتی وزیراعظم دریندر موڈی نے کہا ہے کہ ٹرام سے دہشتگردی اور انتہا پسندی میں بات چیت ہوئی دہشتگردی کے خلاف انٹیلیجنس کو بڑھائیں گے افغالی سال میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کریں گے امریکی صدر ڈالرنڈ ٹرام سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں نریندر موڈی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور بھارت نے میری ٹائم سیکیورٹی اور دیپائی صلاحیت بڑھانے پر بات چیت کی بھارتی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ان کے اور ٹرام کے ویجن میں کوئی فرق نہیں دونوں دیشوں کے بیچ بائی لیٹرال ڈیفنس ٹیکنالوجی ٹریڈ ستھا مینیفیکٹرنگ پارٹرسپ کی سدرر تدہ دونوں دیشوں کے لیے لابکاری ہوگی ہم نے انتراشتی مدعو پر اپنے سامریک ہیتوں کی بھی چرچہ کھی ہے اس سندر میں انتراشتی انسٹیٹوشنز تدہ ریزیمز میں بھارت کی سدستتہ کے لیے ہم یونائیٹیٹ سٹیٹس دوارا لگاتار جو سمرتن مل رہا ہے اس کے آبھاری ہے مودی کی جانب سے ٹرام کو دورہ بھارت کی دعوت دی گئی قبل از امریکی صدر دولنڈ ٹرام کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ امریکہ اور بھارت دہشتگردی کا شکار ہیں دونوں ممالک دہشتگرد تنظیموں اور انتہا پسند نظریات کے خاتمے کے لیے پرعظم ہیں اسلامی انتہا پسندی کا خاتمہ کریں گے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے دونوں ممالک فوجی تعبون بڑھانے پر دن راک کام کر رہے ہیں آئندہ ماہ بھارت، امریکہ اور جاپان کی بہری افواج بہرے ہن نے مشترکہ فوجی مشکے کرے گی میں بہری افند شکریہٰ اندیوں کو اگلی ہیں ہم این کاری بہری ہیام کی طرح سے پونہ دیکھنے ہمیں بھارے ہمیں غیرہ شکریہ ڈیدیوش بروجی views اور امیدیوش بردیوش ہر دمیدیوش ہمیں بھارے وہ میرے جو سکھلیدیوش بردیوش islamید Trump نے بھارت کو امریکہ کا سچا دوست قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان اس وقت بہترین تعلقات ہیں امریکہ اور بھارت کو دہشتگردی کے مشترکہ خطرات کا سامنا ہے ہمارے بھارت کا سامنا چیزو شادم ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے بھارت کا ساتھ امریکی صدر کا اقوانستان کی تعمیر و ترقی میں بھارتی کردار کو سرہاتے ہوئے کہنا تھا امریکہ اور بھارت دنیا کے لئے تعمیر و ترقی کی مثال بن سکتے ہیں